ایرانی جنرل کی ہلاکت کے بعد خطے کے حالات میں تبدیلی آئی پاکستان ام تباہ کرنے والے کسی عمل کا حصہ نہیں بنے گا آرمی چیف نے مائک پومپیو سے کہا خطے کے ممالک میں کشیدگی کم ہونی چاہیے پاک سرزمین کسی کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دیں گے بی جی آئی ایس پی آر بھارت جان لے افواج پاکستان ملک کا دفاع کرنا جانتی ہے میجر جنرل آصف غفور کا پیغام ٹرم کی تہران کو دھمکی پر دھمکی ٹویٹ پر ٹویٹ ایران میں باون مقامات پر تیز اور تباہ کن کاروائیاں ہوں گی ہم سب سے بڑے اور دنیا میں سب سے بہترین ہیں فوجی ساز و زمان پر دو کھرب ڈالر خرچ کیے حملے ہوئے تو بغیر ہچ کے چاہت نیا خوبصورت ہتھیار بھیجیں گے امریکی صدر مشرق وستہ جنگ کے دہانے پر ایرانی جنرل کے قتل کے بعد حالات زنگین ایراق میں مختلف مقامات پر امریکی تنصیبات پر راکٹ حملے امریکی فوجیوں کی موجودگی میں بل دیر بیس بھی نشانہ امریکی حکومتی اجنسی کی ویب سائٹ ہے ایرانی حیکرس نے ٹرم کے موپر مکے والی تصویر لگا دی یہ ایران کی سائبر طاقت کا چھوٹا سا مظاہرہ ہے ویب سائٹ پر پیغام سعودی فرما رواقہ اراقی صدر کو فون خطے کی صورتحال پر بات چی تناؤ کم کرنے کے لیے تمام اقدامات اٹھائے جائیں شاہ سلمان کا جاری بہران کو ختم کرنے کی اہمیت پر زور نیو یارک اور لاؤس اینڈلس کمیٹ کئی شہوں میں جنگ مقالف مزاہرے اراق افغانستان سے امریکی فوجیں واپس بلانے کا مطالبہ کراجی میں ممکنہ ریلی وزیر ایالہ ہاؤس اور امریکن کانسلیٹ جانے والے راستے کنٹینرز لگا کر بند حساس مقامات کی سیکیورٹی بڑھائی جائے محکمہ داخلہ سندھے پولیس رینجرز اور دیگر اداروں کو خط لکھ دیا ننکانہ صاحب واقعہ قابل مضمت اور حکومتی ویژن کے خلاف بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ سلوک اور ننکانہ واقعے میں بہت فرق ہے مسلمانوں کو حدف بنا کر حملے کرنا آر ایس ایس ایجنڈے کا حصہ ہے وزیر اعظم پاکستان کا ٹویز غیر ریاستی اناثر ملک میں بھائی چارے کی فضاء کو فراف کرنا چاہتے ہیں عوام کی خدمت میں رکھنا ڈالنے والوں سے بھی سختی سے نمتیں گے بھارت میں مسلمانوں کے خلاف اقترامات پوری دنیا دیکھ رہی ہے وفاقی وسید داخلہ ایجاز شاہ ریگولیٹری داروں سے لائسنسز اور این او سی کا اجراہ آسان بنایا جائے وزیر اعظم کی ہدایت کابینہ ڈویزن کو ایک مربوط اور مناصم نظام اور ٹائم لائنز پر مبنی ایس او پیس بنانے کا حکم قومی اسمبلی کی کمیٹی برائے دفاع کا اجلاس کل دوبارہ طلب آرمی ایکٹ، ائر پورس ایکٹ اور نیوی ایکٹ پر منجوری ایجنڈے میں شامل سیکٹری قومی اسمبلی نے تین جنوری کے اجلاس پر اترازات اٹھائے آرمی ایکٹر میمی بل پر مشابرت پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیگٹیو کمیٹی آج سر جوڑ کر بیٹھے کی کچھ دیر بعد کراچی میں اجلاس بلاول بھٹو صدارت کریں گے ملک بھر میں گیس کا بہران، زندگی بیران، لاہور میں چھٹی کے روز کھانے پینے کی چھٹی گیس پریشر کم ہونے سے چولے بند، دو وقت کی روٹی پکانا بھی مشکل سندھ، خیبر پختونخواہ اور بلوچستان میں صورتحال انتہائی سنگی لاہور میں الپی جی مافیا آؤٹ اوف کنٹرول، سرکاری ریٹس نظرانداز ایک سو پچپن کے بجائے دو سا روپے کلو میں فروغ، گھریلو سالفین اور ٹرانسپورٹرز کو شدید مشکلات کا سانگی سال بدل گیا لیکن سندھ والوں کے حالات نہ بدلے کراچی میں جان لیوہ بیماری ریبیس کا ایک اور کے سامنے آ گیا پینتالیس سالہ محمد اجمل کو دو ماہ پہلے کتے نے کٹا تھا دنہ اسپتال میں زیرے علاج فیصلہ بعد میں ریلوی سٹیشن پر ٹرین کا انجن پٹھڑی سے اتر گیا کوئی نقصان نہیں ہوا ٹرینوں کی عام درختہ شیڈیول بوری طرح متاثر ایرانی جنرل پر حملے کے بعد خطے کے حالات میں تبدیلی آئی ڈی جی آئی ایس پی آر کے جانب سے مرشق وستہ میں جاری کشیدہ صورتحال کے بعد یہ بیان جاری کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ مائک پومپیو نے آرمی شیف سے بات کی ہے آرمی شیف نے کہا کہ خطے کے ممالک میں کشیدگی کم ہونی شاہیے پاکستان اپنی سرزمین کسی کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دے گا پاکستان نے ہر وہ کام کیا جس سے خطے میں امن ہو ڈی جی آئی ایس پی آر کا یہ بھی کہنا تھا کہ خطے میں امن کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے جی ہاں انتہائی اہمیت کا یہ بیان ہے جس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان خطے میں امن خراب کرنے والے عمل کا حصہ نہیں بنے گا پاکستان نے افغان مسائلتی عمل میں بھرپور کردار ادا کیا ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ بھارتی آرمی چیف کے پاکستان سے متعلق بیانات غیر ذمہ دارانہ ہیں بھارتی آرمی چیف بیانات سے اپنی جگہ بنانا چاہتے ہیں ساتھی انہوں نے دشمن ملک کو واضح جواب دیا کہ افغان پاکستان ملک کا دفاع کرنا جانتی ہیں بھارت کے خلاف پاکستان نے ایک قابل فوج ہونے کا ثبوت دیا اس وقت سے بعد خطے کے حالات میں تبدیلی آئی ہے آپ جانتے ہیں کہ مشرق کے وسطہ میں سکیورٹی کے کیا حالات ہیں امریکہ اور ایران میں کیا کشید کی چل رہی ہے ایران اور سعودی عرب میں بھی کیسے کشید کی ہے مائک پومپیو کی آرمی چیف سے بات چیت ہوئی تو آرمی چیف نے بنا دی طور پر دو باتیں ان سے کی پہلی کہ خطہ بہت خراب حالات سے بہتری کی طرف جا رہا ہے اس بہتری کے لیے افغان مسالتی عمل کا کامیاب ہونا بہت ضروری ہے دوسری بات خطے کے مختلف ممالک میں کشید کی جو ہے وہ کم ہونا چاہیے آرمی چیف نے یہ بات ان سے کی عوام سے اور میڈیا سے درخواست ہوگی کہ صرف آثنٹک سورس کی بات چیت پر توجہ دیں اس پر توجہ نہ دیں اور اس افواہوں کو پھلانے میں بھارت جو ہے وہ لیڈ کر تاردہ کر رہا ہے کہوں گا کہ وہ آرمی چیف کے عوضے پر نہیں آئے ہیں اور اپنی جگہ بنانے کی کوشفہ میں مطروف ہے لیکن وہ بھارتی فوج میں نئے نہیں آئے انہیں خطے کے حالات اور پاکستان کی افواج کی قابلیت کا خوبی علم ہے وہ سٹائی فروری کو بھی انڈین فوج کا حصہ تھے نئے نہیں آئے تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اکل و فہم کا دامن جو ہے وہ مزید ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے میں پھر کہوں گا کہ ہم نے بہت قربانیوں کے بعد پاکستان میں اس امن کو حاصل کیا ہے ہم خطے میں امن کے لیے بھرپور ادا کریں گے ادکردار ادا کریں گے اور اس امن کے خراب ہونے والے کسی امن کا حصہ نہیں بنیں گے افواج پاکستان ملک کا دفاع کرنا جانتی ہیں اور بھارت کو بھی اس سے بخوبی اگاہی ہے ہم خطے میں امن چاہتے ہیں مگر ملک کی سلامتی پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے بھارتی آرمی چیف کو چاہیے کہ وہ ان دھمکیوں کے بجائے مقبوضہ کشمیر میں جاری محاصرے کو ختم کرنے وہاں پر ظلم و ستم بند کرنے اور تمام بھارت میں جاری ہندوطہ کے ذریعے سے جو ظلم و ستم چل رہا ہے پروٹیسٹ چل رہے ہیں ان کو بند کروانے میں اپنا کردار ادا کریں گے تو دونوں جو وزیراعظم پاکستان ہیں اور آرمی چیف ہیں ان کی یہی کوشش ہے کہ وہ خطے میں امن کے لیے پاکستان کا جو پوزیٹیو کردار ہے اس کو لے کے آگے چلیں لیٹ می کوٹ پرائیم نیسٹر آف پاکستان آلسو اور آرمی چیف بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ ہم اپنی سرزمین جو ہے وہ کسی کے خلاف استعمال ہونے کی ازادت نہیں دیں گے ہم ہر وہ کام کریں گے جو خطے کو امن کی طرف لے کے جائے حکومت پاکستان کی پولیسی کے تحت اور آرمی چیف کی جو ریلیونس ہے انٹرنیشنل سیول ملٹی لیڈرشپ کے ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم ان کسی بھی چیزوں کا حصہ نہیں بنیں گے جو خطے کے امن کو خراب کریں گی اس پر بات کر لیتے ہیں ترجیہ کار میجر جنرل ریٹائر اجاز آوان صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں جنرل صاحب کہیے گا امریکہ کا جب دل چاہتا ہے آنکھیں دکھاتا ہے جب دل چاہتا ہے گلے لگا لیتا ہے ایک بر پھر مشکل میں ہے ہمارا فیصلہ مدرست ہے کہ ہم اس بار اس کا ساتھ نہیں دیں گے اگر کوئی اس قسم کے اسکیلیشن مزید پڑتی ہے تو شکریہ ورمج میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بروقت سٹیٹمنٹ آئی ہے پاکستان آرمی کے جو سپوک پرسن ہے ان کی طرف سے کہ اس وقت پڑا اب ہم کریٹ کیا جا رہا تھا اور ایک پروپیگینڈا مل جو تھی وہ آن تھی اور پروپیگینڈا خصوص ہندوستان کچھ ایسا تاثر کرنے کی کوشش کر رہا تھا سوشل میڈیا پہ کچھ لوگ ایسا تاثر دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ شاید پاکستان کسی طرفداری کا مظاہرہ کرنے جا رہا ہے یا کوئی طرفداری کا عمل کرنے جا رہا ہے اس وقت بڑا دو ٹوک موقع کہ نہ ہم اپنی سرزمین استعمال کرنے دیں گی کسی کو اور کوئی بھی ایسی ایڈونچورزم یا ایسا ایکشن جو خطے کے امن کو خراب کرے ہم اس میں کسی طرفداری کا مظاہرہ نہیں کریں گے ہم کسی کے معاون نہیں بنیں گے تو میرے خیال میں یہ بڑا ایک واضح موقع ہے جس سے پاکستان کی اپنی ایک سوورن پوزیشن جو ہے وہ بھی بہت واضح ہو گئی ہے اور پاکستان کی گہر طرفداری پر خصوص امریکہ کی طرف یہ بڑی دو ٹوک موقع ہے اور میں اپریشیئیٹ اس اس میں تمام پراپیکنڈا جو لوگ کر رہے ہیں یا جو تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی ایفرٹس ختم ہو جانی چاہیں چھیک ہے آپ کے خیال میں بروقت اور بڑا واضح جواب پاکستان نے دیا ہے میجر جنرل لیٹائیڈ اجازہ وان صاحب آپ کا شکریہ ادا کریں گے آپ کو بتائیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اہم گفتگو کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کسی بھی ایسے عمل کا حصہ نہیں بنے گا جس سے اس خطے کا جو امن ہے اس سلسلے میں کوئی ادم توازن آئے یا کوئی خرابی پیدا ہو انہوں نے کہا کہ ہم نے جب بات کی مائک پومپیو کے ساتھ تو آرمی چیف نے انہیں واضح کہا ہے کہ خطے میں کشیدگی کم ہونی چاہیے ادھر امریکی صادر ڈاللڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ کشیدگی سے مطالق ٹویٹس کی بھرمار کر دی کہتے ہیں کہ ہم سب سے بڑے اور دنیا میں سب سے بہترین ہیں انہوں نے کہا کہ ایران نے امریکی بیش یا کسی امریکی پر حملہ کیا تو ہم بلا جھجک اپنے نئے ہتھیار پھیجیں گے امریکہ نے فوجی سازوں سامان پر حال ہی میں دو خرب ڈالر خرچ کیے ہیں